بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹیل آف ٹو سٹیز پڑھانے سے پہلے میں آپ کو فرنچ ریولیشن کے بارے میں بتاؤں گی فرنچ ریولیشن فائف میس سیونٹین ایٹی نائن سے نائن نومبر سیونٹین نائنڈی نائن کے درمیان رہتی ہے فرنچ ریولیشن کے دران چارلز ٹکنز کے نوول اٹیل آف ٹو سٹیز کو اتنی زیادہ پہ زیرائی ملی کہ فرنچ ریولیشن اور اٹیل آف ٹو سٹیز سیونٹین ایٹی نائن کے طور پر استعمال ہونے لگے چارلز ٹکنز کے اس نوول نے آئندہ آنے والی نسلو کو فرنچ ریولیشن کو سمجھنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا اٹیل آف ٹو سٹیز پڑھنے سے پہلے اس کی کریکٹر لسٹ دیکھ لیتے ہیں اس میں چارلز ٹار نے سیڈنی گارٹن، لوسی منیٹ مادم دی فارج، الیکسینڈر منیٹ جارویس لوری مسپروز سٹریف اور روجر کلے شامل ہیں اس نوول کی اپنگ لائن بہت زیادہ فیمس ہے It was the best of times It was the worst of times سمری آف دہ نوول The story is set in the late 18th century against the background of the French Revolution tale آف ٹو سٹیز کو تھری سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے First recall to life Second ہے golden thread اور third ہے The trick of a strong آگاس ہوتا ہے 1775 میں Mr. Jarvis لوری جو کہ Telson Bank میں ایک کلرک ہے لندن سے جوور کا سفر کرتا ہے لوسی منیٹ کو ملتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کا باپ Alexander منیٹ ابھی زندہ ہے اور فرانس کی جیل بیسٹیل میں قید ہے لوسی منیٹ جو کہ 17 سال سے یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ مر گیا ہے اس کے لیے یہ بہت حیران کن بات تھی جارویس لوری یہ بھی بتاتا ہے کہ اب ڈاکٹر کو ازاد کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے ایک پرانے سیرونٹ کے پاس رہ رہا ہے سیرونٹ کا نام ڈیفارج ہوتا ہے اور وہ اپنی وائف سے مل کر ایک وائن شوپ چلاتا ہے لیکن دھرپردہ فرانس میں ایک پلڈی ریولیشن لانے کے لیے سازشیں کر رہا ہوتا ہے جارویس لوری اور لوسی منیٹ اپنے باپ اپنے باپ کو انگلینڈ سے فرانس میں لانے کے لیے سفر کرتے ہیں اٹھارہ سال قید میں رہنے کے بعد ڈاکٹر منیٹ نیم پاگل ہو جاتا ہے اور ٹائم گزارنے کے لیے جوتے بنانے کا کام کرتا ہے اس کے بعد چارویس لوری اور لوسی منیٹ ڈاکٹر کو اسی رات انگلینڈ سے واپس لے آتے ہیں لوسی منیٹ اپنے باپ کا بہت زیادہ حیار رکھتی ہے اور اس کی بیلوس محبت کی وجہ سے ڈاکٹر منیٹ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے اور دوبارہ پریکٹس شروع کر دیتا ہے بک ٹو کا آگاز پانچ سال بعد یعنی سیونٹین ایٹی سے شروع ہوتا ہے جھارویس لوری عدالت میں موجود ہوتا ہے جہاں اسے ایک فرنچ مین چارلز ڈارنی پر جسوسی کے مقدمے میں گواہ کے طور پر بلائی جاتا ہے چارلز ڈارنی پر یہ مقدمہ ہوتا ہے کہ وہ انگلینڈ میں فرانس اور امریکہ کے لئے جسوسی کرتا ہے کیونکہ اس وقت امریکہ انگلینڈ سے ازادی کے لئے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اور فرانس امریکہ کی مدد کر رہا ہوتا ہے لہٰذا اس دور میں جسوسی کرنے کا انجام موت سے زیادہ بڑھ کے کچھ نہ تھا چارلز ڈارنی پر الزام لگانے میں دو فراد کا خاتھ ہوتا ہے وہاں پر لوسی مینٹ اور ڈاکٹر مینٹ کو بھی گواہ کے طور پر بلائی جاتا ہے مقدمے کے دوران چارلز ڈارنی کا وکیل جب روجر کلیز سے سوالات کرتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود ایک جسوس ہے لیکن مقدمے کی بازی اس وقت پلٹ تھی ہے چارلز ڈارنی کے ایسوسیٹ کا وکیل سٹنی کارٹن جب ظاہر ہوتا ہے سٹنی کارٹن کے شکل چارلز ڈارنی سے بہت زیادہ ملتی ہے لہذا چارلز ڈارنی پر جسوسی کے الزام کا زیادہ دیر تک زیادہ وزن نہیں رہتا اور اسے بڑی کر دیا جاتا ہے قدمے سے رہائی کے بعد چارلز ڈارنی اور سٹنی کارٹن مینٹ کے گھر جانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ لوسی کی بے پناہ خوبصورتی ہوتی ہے سٹنی کارٹن ایک شرابی اور تباہ حال شخص ہوتا ہے اور وہ اپنے پیار کا اظہار بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو لوسی کے قابل نہیں سمجھتا لیکن چارلز ڈارنی اور لوسی مینٹ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کی شادی ہو جاتی ہے شادی والے دن جب ڈاکٹر مینٹ کو یہ پتا چلتا ہے کہ چارلز ڈارنی کا تعلق ایور مونٹ فیملی سے ہے تو ڈاکٹر مینٹ کو دوبارہ پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے اب یہاں سوال ابرتا ہے کہ ایور مونٹ فیملی اور ڈاکٹر مینٹ کا اپس میں کیا ریلیشن ہے یہ ہم جانیں گے لیکچر کے آری حصے میں اب ہم آتے ہیں فرانس کے حالات کی طرف فرانس کی حالت بہت زیادہ حراب ہے چارلز ڈارنی کا انکل ایک کسان کے بچے کو اپنی بگی کے نیچے دے کر مار دیتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک سکہ کسان کی طرف اچھالتا ہے کسان اس وقت تو چپ کر جاتا ہے لیکن رات کے وقت اس کے گھر داہل ہو کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے جس کے بعد فرانس کے حالات مزید بگر جاتے ہیں اپنے انکل کی موت کے بعد چارلز ڈارنی فرانس میں اپنے انکل کی جائدات کا اکیلا وارث رہ جاتا ہے لیکن وہ ایک نیک دل شخص ہوتا ہے اور کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر انگلینڈ عباد ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں آ کر فرنچ لینگویج اور لٹریچر کا ٹیوٹر ہوتا ہے فرنچ ریولوشن کا بقاعدہ آگاز جولائی سیونٹین ایٹی نائن کو ہوتا ہے مسٹر ڈی فارز کی قیادت میں سینکرو لوگ اور انکلابی کلا بیسٹیل پر چردھوڑتے ہیں اور وہاں پر قید قیدیوں کو رہائی دلا دیتے ہیں سیونٹین نائنٹی ٹو میں سارا فرانس انکلابیوں کے قبضے میں ہوتا ہے امیر طبقے کو سنگدلی کے ساتھ چن چن کر مارا جاتا ہے انہی حالات میں چارلز ڈارنی کی ایور مونڈ فائملی بھی تباہ ہو جاتی ہے ایک دن چارلز ڈارنی کو ایک حط ملتا ہے یہ حط ایور مونڈ فائملی کے ایک نوکر کی طرف سے ہوتا ہے جو اس وقت قید میں ہے اور چارلز ڈارنی کی مدد چاہتا ہے چارلز ڈارنی ایک خدا ترس انسان ہوتا ہے اور اپنے نوکر کی مدد کے لیے بغیر کسی کو بتائے فرانس چلا جاتا ہے فرانس پہنچتے ہی ایور مونڈ فائملی کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اسے فوراں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اب اس کے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ڈاکٹر منیٹ اور لوسی منیٹ فرانس آتے ہیں اور وہ فرانس آتے ہی لوری سے ملتے ہیں جو وہاں ٹیلسن بینک کی ایک برانچ میں کام کرتا ہے ڈاکٹر منیٹ کو فرانس کی بیسٹیل جیل میں قید گزارنے کی وجہ سے ایک ہیرو کی تڑھا سمجھا جاتا ہے اپنے اسٹیٹس کے ذریعے وہ اپنے داماج یعنی چارلز ڈارنے کو ازاد کروانے کی کوشش کرتا ہے ڈاکٹر منیٹ چارلز ڈارنے کے حق میں گواہی دیتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ چارلز ڈارنے کا اپنے فیملی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لہٰذا اس کو بڑی کیا جائے ڈاکٹر منیٹ کی گواہی کے بعد چارلز ڈارنے کو بڑی کر دیا جاتا ہے لیکن لہائی کے چند ہی گھنٹوں کے بعد اسے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اب کی بات اس دفعہ چارلز ڈارنے پر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ ڈی فارج فیملی کی طرف سے لگایا جاتا ہے اگلے روز جب مقدمے کا آغاز ہوتا ہے تو ڈی فارج فیملی چارلز ڈارنے پر الزام لگاتے ہیں کہ کس طرح چارلز ڈارنے اور اس کے چچا نے میڈم ڈی فارج کی فیملی کو قتل کیا اس کا ثبوت ایک حد ہوتا ہے جو ڈاکٹر منیٹ نے جیل کے اندر رہتے ہوئے لکھا ہے اور ڈاکٹر منیٹ اس حد میں یہ بھی لکھتا ہے کہ کس طرح ایور مونٹ مونٹ فیملی کی محالفت کی وجہ سے اس کو 18 سال جیل میں قید کاٹنی پڑی ان تمام شوہد کی بنا پر اور چارلز ڈارنے کو سزائے موز سنا دی جاتی ہے اسی اس نام سیڈنی کارٹن بھی فرانس پہنچ جاتا ہے اور جب اس کا پتہ چلتا ہے کہ چارلز ڈارنے کے ساتھ لوسی اور اس کی بیٹی کو بھی سزا دینے کی سازش کی جا رہی ہے تاں کہ ایور مونٹ فیملی کا نام و نشان ختم ہو جائے تو سیڈنی کارٹن ان کو بچانے کی ترقیب لڑاتا ہے سیڈنی کارٹن ایک جاسوس کو بلیک میل کر کے پریزن میں داہل ہوتا ہے اور چارلز ڈارنے کے کپرے ہوت پہن کر اسے بے ہوش کر کے پریزن سے باہر نکال دیتا ہے اس کے بعد چارویس لوڑی مینٹ فیملی کو فرانس سے باہر نکالنے میں ان کی مدد کرتا ہے جبکہ سیڈنی کارٹن اس حیال سے مطمئن ہوتا ہے کہ کہ اس نے اپنے پیار کا حق ادا کر دیا اور یہوں اس ناول کا احتیام ہوتا ہے جنگیں اور انقلاب مختلف لوگوں پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں کچھ لوگ اس کو خون حرابے کا نام دیتے ہیں اور کچھ لوگ اچھائی کو بڑائی سے الگ کرنے کا نام اسی طرح سے ورلڈ وارڈ ٹو وہ جنگ بھی سمجھے جاتی ہے جو کہ اچھائی اور بڑائی کے درم